بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے کیک رس کی ریسپی اتنی مزے کی اتنی ٹیسٹری اور نہایت آسان طریقے کے مطابق میں آپ کو بنانا سکھاؤ گی اور میں اسے بلینڈر میں آپ کو بنانا سکھاؤ گی نہایت ہی آسان طریقہ ہوگا اور آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے کسی بھی سٹیپ کو سکپ نہیں کرنا اور گھر میں ماجون رشیا سے ہی میں آپ کو اس کو بنانا سکھاؤ گی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیے تین عدد انڈے لیے ہیں یہ روم ٹیمپریچر ہے مطلب فرید سے نہیں نکالے اور بلینڈر چلا کے اور اس میں میں نے انڈوں کو ڈال دیا دھیان یہ رکھنے ہی کہ بلینڈر چلتا ہو اس میں انڈے ڈالنے ہیں کیونکہ پھر اچھی طرح سے بیٹ نہیں ہو پائے گی اگر آپ بلینڈر بعد میں چلائے گی یہ ون کپ شگر ہے یہ پاودر شگر ہے اگر آپ چاہیے تو آپ سمپل شگر بھی لے سکتے ہیں وہ ڈالنے ہیں اس میں اور بلینڈر کو آپ نے مسلسل چلائی رکھنا ہے بند نہیں کرنا بیٹ میں ایک دو دفعہ بند کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اب آئل لیا ہے مطلب پونہ کپ ہے 3 فورٹ کپ ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے ایک کپ سے مطلب کہ ایک حصہ کم ہے اس کو تقریباً میں نے تین سے چار منٹ چلایا ہے اچھی طرح سے جب بیٹ ہو جائے گے تو اس کو ہم باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے بیٹ ہو چکا ہے یہ ونیلا اسنس ہے ہاف ٹیبل سپون یہ ہے جی میدہ یہ ایک کپ میں نے لیا ہے آم جو کپ ہوتا ہے وہ بل ہے اس میں میں نے بیکنگ پاودر ڈال کے اچھی طرح سے ون ٹیبل سپون ہے بیکنگ پاودر اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فولٹ کرتے جانا ہے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اکٹھا ڈالے گے تو بہت موٹے موٹے سے لم سے اس میں رہ جائے گے اور اس کی وجہ سے ہمارا کیک اچھا نہیں بنے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالے گے اور اس کو بعد اس کی اچھی طرح سے اس کی ہم مکسنگ کرتے جائے گے یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کیے یہ سمودھ سا ایک بیٹر بن گیا ہے اور دھیان رکھئے گا جو اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے مکسنگ ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس طرح سے بلکل ہونا چاہیے اب میں نے ایک لیا ہے جی پین لیا ہے اس کے اوپر میں نے آئل سے گریسنگ کر کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اور آم پیپر اس کے اوپر لگا دیا اگر آپ کا بیٹر تھوڑا سا پتلا ہو جائے تو اس میں آپ ون ٹو ٹیبل سپون میدے کر ڈال لیجئے گا اور اگر زیادہ گھڑا ہو جائے تو اس میں آپ نیم گرم دودھ ڈال لیجئے گا پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے ٹیپ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ببلز اس میں نہ رہے ببلز رہے گئے تو کیک میں ببلز بن جائے گی اب میں نے کوئی سا عام پتیلی لیا ہے اس کے اوپر جالی سٹینڈ رکھا ہے اور اس کو کیونکہ ہم پتیلے میں بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے اس کا ڈھکن رکھ دینا ہے پتیلی کا اور تقریباً اس کو میں نے فورٹی منٹ کا ٹائم دینا ہے فورٹی منٹ کے بعد یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے ہمارا جو کیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ بلکل خالی آیا ہے اگر اس کے اوپر کچھ پیٹر لگا ہو کیک کے اوپر تو اس کا مطلب ہے یہ کچھا ہے اب بلکل یہ پکا ہوا تھا اب اس کو میں نے نائف کی مدد سے اس کو سائیڈوں سے الگ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے الگ کیا ہے اور اس کو آرام سے بلکل نکال لینا ہے یہ دیکھیں اب کیونکہ کیک رس لمبی شیپ میں ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر لے جتنا آپ چاہے موٹائی میں لمبا یا موٹا پتلا باری جتنا آپ چاہے آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کی میں کٹنگ کر رہی ہے اس سینٹر میں سے اور یہ دیکھیں اس سائیڈ کے میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اتنے سائیڈ کے کیک رس بنا رہی ہوں ہے یہ دیکھیں میں نے سارا جونسا کیک تھا اس کو میں نے کٹنگ کر لی تھے اب میں نے پھر وہی ایک پین لیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک پلیٹ رکھ دیا ہے کوئی میں نے گریسنگ وغیرہ کچھ نہیں کی اور اس کو میں نے کیک رس کو رکھ دینا ہے ایک سائیڈ سے پندہ منٹ دے گے جب ایک سائیڈ کلر آ جائے گا تو دوسری سائیڈ اس کو پھر پندہ منٹ دے لے گی ٹھیک ہے جی میں نے یہ اس کا ایک جو کلپ ہے وہ میں نہیں شوٹ کر سکی لیکن آپ کو میں بتاتی ہوں ایک سائیڈ سے پندہ منٹ دینا ہے پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ سے پندہ منٹ یہ دیکھئے پندہ پندہ منٹ میں نے دیئے ہیں بلکل پرفیکٹ بلکل مزے کے گھر میں موجود اشیاء سے میں نے بنائے ہے اور بلینڈر میں میں نے ہی بنایا ہے کیک بلکل بھی اس میں کچھ مشکل نہیں ہے آپ اس کو بنائیں اور اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ رکھ کے تقریباً ٹو مند تک اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل ویسا ہی خستہ ہے جیسے آپ بزار سے لیتے ہیں کوئی مشکل اس میں نہیں ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو توڑ کے بھی کہ یہ کتنا کریسپی بنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا شاندار سا آیا ہے اور اس کا خستہ پن اس طرح سے ہے جیسے آپ نے بزار سے لیا ہے اور بزار سے تو بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ بزار سے ہم جب چیز لیتے ہیں تو ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ وہ کیسی ہیں یہ ہم بلکل صاف اور اتنی مزے کی تیسٹری سا گھر میں بنائے ہیں کہ جب آپ بنائے گی تو آپ کوئی بھی یقین آپ کا نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ گھر میں بنائے ہیں اگر آپ کو میری سیمپل سی کیک رس کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ